عزیز دوستو بزرگر بھائیو صورت شعورا کی آیت نمبر اسی حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے زمانے کے کفار کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے تو فرمانے لگے قرآن مجید نے اس کا بیان فرمایا فرمایا جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفاعت آفرما انسان پر جتنے بھی امراض کا غلبہ ہوتا ہے وہ اللہ کی حکومت کا تقاضہ ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے اونٹ کو اس اونٹ سے خارش پڑ گئی تو حضرت نے فرمایا اس کو کہاں سے پڑی تھی آپ سمجھئے میری بات کو سرکار کا سوال دیکھئے یا رسول اللہ میرے اونٹ کو اس اونٹ سے خارش پڑی تو فرمایا اس کو کہاں سے پڑی تھی عرض کی حضور وہ تو قدرتی معاملہ ہے تو فرمائے بھی قدرتی معاملہ یہ ٹھیک ہے کسی آدمی کو جراسیم لگ جاتے ہیں یہ درست ہے کسی آدمی کے ہاتھ کو بعض وقت ایسی چیز لگ جاتی ہے جو نہیں لگنی چاہیے لیکن وہ مؤثر تب ہوتی ہے جب رب چاہتا ہے جب تک اللہ نہیں چاہتا کوئی چیز بھی مؤثر نہیں ہوتی اثر تب ہوتا ہے جب اللہ کی حکمت ہوتی ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں آفات بلیات آ جاتی ہیں آتی رہی ہیں اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے یہ پہلے بھی کئی امراض آئے تاؤن کا مرض پھیل جایا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کئی چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی تو آفات آ جایا کرتی ہیں ہمارا ماحول یہ بن گیا کہ افراد تو تفرید بہت زیادہ ہے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ احتیاط کا معنی یہ ہے کہ بس احتیاط ہی سے سارا کچھ بنے گا کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں احتیاط کیا ہوتی ہے چھوڑیں اللہ نے کرنا ہے جو کرنا ہے یہ دونوں باتیں افراد تو تفرید ہیں اچھی طرح سمجھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے پر اسباب پر بھروسہ کرنے سے منع فرمائے آپ بیمار ہیں تو دعا کھائیں یہ حکم ہے لیکن یہ نہ کہیں کہ مجھے دعا نے شفا دیا یہ کہیں شفا اللہ نے عطا فرمائی اسباب کو اختیار کریں گے آپ احتیاطی تدابیر پر آپ عمل کریں گے لیکن آپ کو احتیاطی تدابیر نہیں بچائیں گی بچائے گا اللہ اللہ کی رحمت بچائیں گی بچانے والا اللہ ہے یہ عقیدہ راسخ کریں راسخ خوف سے نکلیں میں محسوس کر رہا ہوں کہ خوف ایک چھا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں ایک صحابی نے احس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نا مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرنی ہے تو میرا اونٹ میرے ساتھ ہے تو میں کیا اسے کھلا چھوڑ کے اللہ کے بھروسے پہ نماز پڑھ لوں کھلا چھوڑ دیتا ہوں کسی کے ساتھ بانتا نہیں کسی جگہ اس کی رسی کو میں بانتا نہیں کھلا چھوڑ کے اللہ کے بھروسے پہ نماز پڑھ لوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بس سمجھ لے آپ تو بہت ساری باتیں ویسے ہی واضح ہو جائیں گی حضور نے فرمائے اونٹ کو باندھو پہلے اونٹ کو باندھو کسی میخ کے ساتھ کسی قلعے کے ساتھ کسی جگہ اسے باندھو فرمائے جب باندھ لو نہ اب بھروسہ اللہ پہ کرو بھروسہ اس قلعے پر اس میخ پر اس درخت کے ساتھ نہیں جس پر تم نے باندھا ہے باندھا اس کے ساتھ اور بھروسہ اللہ اس کو سمجھ لیں آپ ہاتھ بھی دھویں ہاتھ تو ویسے ہی دھونے چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میری فقیری ختم ہو جائے میں امیر ہو جاؤں وہ روٹی کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرے تو آپ ویسے ہی آپ کو ہاتھ دھونے چاہیے حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے صبح جب تم اٹھتے ہو تو سب سے پہلے ہاتھ دھویا کرو حضور کیوں فرمایا تمہیں کیا پتا تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے ہاتھ دھولو تو ہاتھ آپ بار بار دھویں کون منع کر رہا ہے احتیاطی تدابیر لیکن میں تھوڑی سی جو میں اصل میں نہ کسی بات کل جھانا نہیں چاہتا میں کچھ دنوں سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میری قوم بیچاری کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ ایسے صحیح کون کہہ رہا ہے آپ یقین کریں جیسے میلہ نہیں لگ جاتا اور سارے اپنا اپنا سیرف دیجنا شروع کر دیتے ہیں کوئی کہتا ہے شربت میرے والا اچھا ہے تو کوئی کہتا ہے میں نے تخمہ لنگا زیادہ ڈالی ہے تو میرا زیادہ تھنڈا ہے آپ یقین کریں ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی وہ جی نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ہماری حکومت امریکہ سے پیسہ لینے چاہتی ہے تو اس لئے ڈھونگرہ چاہیا کوئی شہنی آپ کیسی بات کر رہے ہیں یہ کوئی پونے دھوسوں کے قریب ملکوں میں چلا گیا ہے اور آپ کیوں اس طرح کی الزام تراشیہ کر رہے ہیں جس کا وجود نہیں ہے کیوں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں آپ کے پاس جب تک کوئی مضبوط بات ہی نہیں آپ بات کیوں کیوں الجاتے ہیں کوشش کریں جو آپ کو تدابیر بتائی جاری ہیں تدبیر کو اختیار کرنا دین کے اندر سنت ہے کوئی منع نہیں ہے آپ تدبیر اختیار کریں ہاتھ کو دھوئیں بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ مسواق کریں بار بار اور یہ عدید ذین میں رکھ کے کریں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سوائے موت کے مسواق میں اللہ نے ہر بیماری کی جبا رکھی ہوئی